السلام علیکم دوستو آج ہم کربلا سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور چند ایسے حقائق جو کہ احادیث کی روشنی میں ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ شاید ہی بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں تو چلی دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر اور نبی کے طور پر معبوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنے ایک لاکھ چوبیس ہیزار پیغمبر بیجے گئے جنہوں نے توحید کا پیغام اپنے اپنے قبیلوں اور رایہ تک پہنچایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ خدا نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْآلَمِينَ فرمایا یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سرابہ رحمت بنا کر بھیجے گئے قرآن پاک کی مہر سے یہ تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قبیلے نسل یا قوم کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کی تعلیمات قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبداللہ صنف ابن قسائی ابن خلاب کے گھر پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغازی دور کافی مشکلات بھرا رہا پہلے والدہ وفات پا گئی اور والد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے پھر آپ کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی اور پھر ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی اور پھر ساری زنگی حضرت ابو طالب پہ ساتھ رہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً چالیس سال تک کا عرصہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں اے نبی آپ یتین تھے پھر ہم نے آپ کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو پروان چڑھتے گئے پورے عرب میں سادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے کافر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے آپ نے پچی سال کی عمر میں حضرت خدیجہ تو کبرا سے شادی کی آپ کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے حضرت خدیجہ پاک سے تھے اور ایک بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ سے ہوا تھا حضرت خدیجہ پاک سے دو بیٹے قاسم ابن محمد اور عبداللہ ابن محمد اور چار بیٹیاں زینب ابن محمد وقیہ ابن محمد ابن کلکون ابن محمد اور فاطمہ ابن محمد علیہ السلام تھی انہیں توحید کا اعلان چالیس سال کی عمر میں کیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی آیت نازل کی اکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور ایسی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ کو سارا حال پیان کیا اور پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ کو سنبھالا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی کانفرنس جس میں سارے عرب کے سردار شریک تھے منعقید کروائی آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر میں کہوں ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے آپ سب پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم سب یقین کر لوگے سب نے کہا بے شکر ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں اس کے فوراں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کا پیغام دیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو یہی لوگ جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ پر تانے کسنے لگے اور آپ پر ظلم کے امبار ڈھا دئے یوں اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو گیا اور عرب میں ایک نئے دین کا تعریف بھی ہو گیا جو کہ سچا ہے مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبائک کہا اور پھر چچا حمزہ پھر حضرت خدیجہ کبرا پھر حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کبول کیا پھر بلاغ اور عبد الرحمان بن عوف سعید بن عبی وقاس اور یوں کافلہ بھڑتا چلا گیا مقہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر بے شمار ظلم اٹھائے گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر کی تلقیم کی یوں سبر کرتے کرتے تیرہ سال گزر گئے مگر مکہ والوں نے سکون نہ لینے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حکم سے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیں وہاں حجرت کر گئے اور مدینہ میں ہر انساری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا مگر مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا جس پر وہ افسدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشارت فرمایا علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو حارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے تھی یوں پھر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں دو حجری کو بدر کی جنگ لڑے جس میں مسلمانوں کے تین سو تیرہ صحابہ نے ایک ہزار کافروں کو ناکو چنے چپوا دیئے پھر تین حجری کو غزوائی پہوت ہوئی جس میں مسلمانوں نے حضور کا حکم نہ مان کر دھرہ چھوڑ دیا اور مالِ غریمت کتھا کرنا شروع کر دیا اور پھر کافر پیچھے سے حملہ اگر ہو گئے اور مسلمانوں کا شہرازہ بکھر گیا اور انہیں شکرست ہو گئے اسی جنگ میں آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک میں شہید ہوئے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر غزوائی خندوق لڑی جو کہ پانچ ہجری میں ہوئی پھر بننکریزہ کے قبیلے والوں سے بھی جنگ کی وہ بھی پانچ ہجری میں کی اور پانچ ہجری میں ہی غزوائی مستلق بھی لڑی پھر ساتھ ہجری کو خیبر کی جنگ ہوئی اور حضور کی قیادت میں لڑی گئی چالیس دن تک اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی انشاءاللہ تمام صحابہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگے حضرت عمر فرماتے ہیں اور مجھے اس سے پہلے کبھی علی پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا مجھے خیبر کی رات کو ہوا تھا کہ صبح حضور جھنڈا مجھے دے دیں گے مگر صبح نبی نے جھنڈا حضرت علی رہ السلام کو دیا اور پھر اللہ نے حضرت علی رہ السلام کے ہاتھ پر فتح بھی دے دی پھر آٹھ اجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف دس ہزار صحابہ کے ساتھ پیش کرنی کی اور مکہ میں سب نے اپنے گھٹنے دیکھ دیئے اور یوں مکہ بھی فتح ہو گیا حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو جو اپنے گھر میں ہوگا وہ ایمان میں ہوگا اور ابو صفیان کے گھر کو امن کا پیکر قرار دیا پھر آٹھ ہجری میں ہی رضوائے ہنین بھی ہوئی اور حضرت علیہ وآلہ وسلم نے قبل از وقت پیشنگوئیے بھی کی تھی اور صحابہ کو اگاہ کر دیا تھا کہ ان قریب کیسو کسرہ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے جو پیشنگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد محرز وجود میں آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ واپس جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رضواللہ آپ مکہ میں ہی رہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اکیل نے ہماری یہاں کون تھی جہدات چھوڑی ہے وہ یہاں پر ہماری ساری جہداتیں بیچ کر کھا چکا ہے یاد رہے اکیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یہ ان کے بڑے بھائی تھے خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے حضرت علی کی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے شادی کر دی گئی اور امام حسن ایک دسمبر چھ سو چوبیس کو مدینہ میں حضرت علی ابن طالب کے گھر میں پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن سے بہت محبت تھی پھر آٹھ جنوری چھ سو چھ بیس کو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نوازوں سے بہت محبت تھی ان کے متعلق بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ کبھی یہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر جڑ جاتے کبھی اوپر بیٹھ جاتے کبھی خطبے میں انہیں گود میں دیکھا جاتا تو کبھی خطبے کے دران یہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کے لب چونتے ان کے ہاتھ چونتے انہوں کو گلے سے لگاتے امام حسن اور امام حسین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے بھی دشمنی رکھ یہ حدیث بہت کرٹیکل ہے اگر آپ اس کو غور سے سنے تو پھر فرماتے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اور یہی حدیث حسن علیہ السلام کے متعلق بھی فرمائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوازوں سے بہت محبت تھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی اور جبریل نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ آپ کے پیارے نوازوں کو آپ کی امت شہید کر دے گی حضور اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور اکرم کو کربلا کی مٹی بھی لا کر دی گئی جس پر امام حسین علیہ السلام کا خون جمع ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت آگاہی دے دی گئی تھی کہ ان کے نوازے امام حسین علیہ السلام کو دریائے فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں گیارہ شادییں کی یاد رہے کہ ایک دفعہ حضرت ختیجہ تو کبرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہے تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے نبی جو آ رہا ہے انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے یہاں سے آپ حضرت ختیجہ تو کبرا کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں خود خدا نے سلام بھیجا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقہ مکرمہ میں سوہ لاکھ صحابہ کے ساتھ حجد آ گیا اور پھر خطبہ حجد الودا دیا جو تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس خطبے کے بعد لوگ مشرق مغرب پھیل گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ جون چھے سو بتیس کو بروز پیر کے دن عشاء علیہ السلام کے حجدے میں جو کہ مجد نبی کے ساتھ ہی ہے اور کچھ حصہ اندر بھی ہے وہاں وفات پائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باسٹ سال کی زنگی میں سہری طور پر اس دنیا فانی سے چل بسے موسیقی